بچوں کے مطالق میں یہ کہوں گی کہ جیسے جیسے وہ عمر بڑھ رہی ہوتی ہے شروع کے چھے مہینے چونکہ وہ لوگ لیکٹیشن کا عمل جو ہے وہ ایکسکلوزیو ہوتا ہے عام طور پر اب زیادہ شہور آ گیا ہے تو ٹاپ فیڈنگ سے زیادہ جو ہے وہ بریسٹ فیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے اور اگر ماں کے اندر انیمیا نہیں ہے اور ویل بیلنس ڈائیٹ لیتی ہے تو بچے کے اندر کچھ انیمیا کا ایلیمنٹ نہیں آتا ہے لیکن اگر ماں کے اندر کمی ہے تو ظاہر سی بات ہے دودھ کے ذریعے نشو نمہ کی کمی ہوگی پھر اس کے بعد جب ویننگ کا پیریڈ شروع ہوتا ہے چار سے چھے مہینے پر تو اگر وہاں پر بچے کی غزہ پر توجہ نہ دی جائے تو اس سے انیمیا واقع ہو سکتا ہے اور پھر اب کرالنگ والا زمانہ آتا ہے تو بچے ہر چیز میں ہارڈ ڈال رہے ہوتے ہیں مٹی میں بھی تو پودوں میں گارڈن میں چلے گئے تو ویسے ہی مٹی گارڈن نہ بھی ہو موہ میں بھی ڈال دیتے ہیں تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ یا اگر ہم دوسری طرف سے اگر یہ دیکھا جائے کہ پانی عبال کر نہ پیئے پانی کے اندر سورج کا پانٹ ٹینٹ ہوتا ہے یا بھل بغیر دھو کر کھا لیا جائے یا صفائی کا خیال نہ رکھا جائے ہائیجین کا خیال نہ رکھا جائے گھر میں بچوں کے لیے خاص طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ کیڑے ہو جاتے ہیں بچوں کے پیٹ میں کیڑے جنہیں کہتے ہیں اور یہ چھوٹ چھوٹے سے سفید رنگ کے کیڑے ہوتے ہیں اس کے علاوہ بڑے کیڑے بھی ہوتے ہیں یہ تھرائیف کرتے ہیں آر بی سی کے اندر جو سرخ ذرات ہیں ان کے اندر موجود فلاد اس کے اوپر یہ زندہ رہتے ہیں وہ سارا چوس لیتے ہیں وہ جذب کر لیتے ہیں اپنے اندر تو فلاد کی کمی واقع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اگین خون کی کمی ہو جاتی ہے اشوڑک صاحبہ یہ تو ہو گئی بچوں کی بات ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آگے چل کر کوئی سرجری پلان کر رہے ہوتے ہیں یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنا بلڈ ٹیسٹ کروا ہے اور اس کے اندر خون کی کمی سامنے آئی ہو ایسے لوگوں کو کس قسم کے اقدامات کرنے چاہیے کہ وہ اپنے طرز زندگی کو تبدیل کریں تاکہ بہتر خون ہو ان کا یا خون کی کمی واقع نہ ہو کم از کم اگر تو کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ پر کوئی ایسی چیز آگئی ہے کہ سرجری سے پہلے کہ انیمیا ہے تو وجہ پتا دیں سی بی سی کے مدد سے تھوڑی بہت وجہ کا اندازہ ہوئی جاتا ہے جیسے کہ آپ نے مدد ساخت وغیرہ دیکھنے سے تو آپ ان کو کمپنسٹ کر سکتے ہیں وہ ان وجوہات کا تدارک کر سکتے ہیں اور سب سے بیسک وجہ جس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں وہ ڈائیٹ ہے اگر ڈائیٹ کے اندر ہم ایڈیکوئرڈ فولاد لے رہے ہیں بی ٹویلو لے رہے ہیں اور یہ فولک ایسیڈ لے رہے ہیں یہ کہاں سے آتا ہے گوشت کھانے سے آتا ہے جو ہیموگلوبن ہے جو بن رہا ہوتا ہے یہ آئیرن اور بی ٹویلو جو ہے یہ گوشت کے کھانے مکرے اور بڑے کا جو گوشت ہوتا ہے اگر ہماری ڈائیٹ میں وہ موجود ہے ریڈ میٹ تو انیمیا نہیں ہوگا فولک ایسیڈ جو ہے وہ سبزیوں میں ہرے پتے والی جو سبزیاں ہوتی ہیں ان کے اندر موجود ہوتا ہے تو اگر ہماری ڈائیٹ بیلنس ہے ڈائیٹ میں میں یہ نہیں کہتی کہ آج کل کے زمانے میں جو اتنی مہنگائی ہے اور مہنگائی میں جو ہے گوشت کی آویلیبلیٹی بھی لوگوں کے لئے مشکل ہے میں یہ نہیں کہتی کہ ہر وقت گوشت کھاتے رہے لیکن اگر ہفتے میں ایک یا دو مرتبہ بھی اور تھوڑا سا بھی گوشت کھا لیا جائے تو وہ ہمارے جسم میں سٹور ہوتا ہے آئرن بھی سٹور فارم میں ہوتا ہے بھی ٹویل بھی سٹور فارم میں ہوتا ہے اور ایک مرتبہ اگر سٹور بلٹ اپ کیا ہو جاتا ہے تو تقریباً چار سے چھ مہینہ بڑا ایڈیکوٹ سٹور موجود ہوتا ہے ہرے پتے والی سبزی کھانا یہ ڈائیٹری فیکٹرز کو اگر کنٹرول کر لیا جائے پھر اس کے علاوہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو بڑا شوق ہوتا ہے تھوڑا سا سر میں درد ہوا یہ دوائی کھا لیں وہ دوائی کھا لیں درد کی دوائیوں کا اکثریت اگر بہت زیادہ استعمال کریں تو تیزابیت ہو جاتی ہے میدے میں سوزش ہو جاتی ہے اور اس سوزش سے ہلکہ ہلکہ خون رستہ رہتا ہے جس کی وجہ سے اگین آئرن ڈیفیشنسی یا فالات کی کم کیونکہ وہ فالات ضائع ہو رہا ہوتا ہے جسم سے نکل کر ضائع ہو رہا ہوتا ہے لوس ہو رہا ہوتا ہے تو یہ طرز زندگی میں ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے صفائی ہو گئی ڈائیٹ ہو گئی ہر وقت غیر ضروری دوائیوں کا استعمال نہ کیا جائے یہ وہ چیزیں ہیں جس سے جہاں ہم روز مرہ کی زندگی میں کر سکتے ہیں کنٹرول کر سکتے ہیں اشوارک صاحبہ اگر خون کی مقدار کو بہت تیزی سے جب برابر کرنا ہو تو اکثر و بیشتر ٹرانسفیوزن کا تذکرہ آتا ہے بلڈ ٹرانسفیوزن کی کب ضرورت پڑتی ہے بلڈ ٹرانسفیوزن کی اس وقت ضرورت پڑتی ہے جب بہت تیزی سے خون کا بہاؤ جیسے کہ ایکسیڈنٹس میں ہوتا ہے کہ ایکسیڈنٹس یا کوئی سرجری وغیرہ یا کوئی ایسی سرجری ہے جس میں خون کے بہاؤ کے ہونے کے چانسز ہیں بہت زیادہ چانسز ہیں بڑی ویسکلر سی کوئی سرجری ہے جس میں آپ وائیڈ ہی نہیں کر سکتے ہیں ان میں ٹرانسفیوزن کی انڈیکیشن بن جاتی ہے لیکن ادر وائز آپ کاز کے اوپر توجہ دے اگر کوئی کاز ایسی ہے جس کو ٹرانسفیوزن کیونکہ ٹرانسفیوزن اب ایک ایسی اتنا آویرنس آگئی ہے اتنا شعور آگیا وہاں میں ہیپٹائٹس کے خلاف ہیپٹائٹس کے لیے کہ ہیپٹائٹس بی اور سی اور ایڈز جیسی موزی بیماریاں بلڈ ٹرانسفیوزن کی وجہ سے ہو سکتی ہیں تو کیوں نہ ٹرانسفیوزن کو وائیڈ کیا جائے چھوٹی چیز پر آئرن ڈیفیشنسی ہے اگر فولاد کی کمی ہے تو فولاد ریپلیس کر دیں بجائے اس کے کہ آپ خون چڑھا دیں دو تین بوتلیں ڈاکٹرز عام طور پر میں نے دیکھا ہے جنرل پریکٹس میں ہوتا ہے کہ بھئی ذرا سا 5 ہو گیا ایموگلوبن 6 ہو گیا ایموگلوبن دبا کے جنا کون لگا دو صحیح ہو جائے گا سب کچھ لیکن صحیح ہونا یہ صحیح نہیں ہوتا ہے اس سے زیادہ کامپلکیشنز ہو جاتی ہیں تو آپ بیسیکلی ڈاکٹرز کو چاہیے کہ وہ قوز کے اوپر توجہ دیں تشخیص کریں کہ کیا وجہ ہے انیمیا کی اور اس قوز کو کنٹرول کریں اگر گردے کی فیلیر کی وجہ سے جیسے ابھی ایریتروپورٹن کا ذکر ہوا تھا تو ہم ٹرانسفیوزن کے بجائے ایریتروپورٹن کے انجیکشنز دے سکتے ہیں جس سے آپ کا ہیموگلوبن جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے بجائے اس کے کہ بار بار اب گردے کا مریض ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ تو جتنی بھی اس کی لائف رہ گئی ہے وہ گردے کا مریض رہے گا اگر کوئی ایسی بیماری ہے جو کنٹرولیبل نہیں ہے گردے کی کوئی ایسی بیماری تو وہ تو رہے گا تو انیمیا تو رہے گا اب ہر وقت تو اس کو نہیں ٹرانسفیوز کیا جا سکتا ہاں کچھ وجوہات ایسی ہیں جس میں انوائیڈبل ہو جاتا ہے ٹرانسفیوزن ٹرانسفیوزن کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کرنا پڑتا ہے لیکن جو وجوہات کنٹرول والی ہیں ان کو کنٹرول کریں اور دوائیاں دیں بجائے اس کے کہ ٹرانسفیوزن دیں اشراک صاحبہ یہ کتنا اہم ہے کہ اگر خدا نہ خاصتہ ٹرانسفیوزن تک بات آ ہی جائے اور کروانی ہی ضروری ہو جائے یعنی کیونکہ دیکھا جائے تو یہ ایک لائف سیونگ معاملہ ہوتا ہے تو اس کے مطالق میں آپ سے پوچھنا جاؤں گا کہ جب ہم کسی بھی بلڈ بینک کا انتخاب کریں تو کن چیزوں کا خیال رکھیں یا اس کا مستند ہونا کتنا ضروری ہے مستند تو بہت سارے دارے ہوتے ہیں لیکن اندر کیا ہو رہا ہوتا ہے کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے لیکن اس چیز کا کہ پرچے کے اوپر آپ اگر بلڈ آرینج کروا رہے ہیں تو آیا وہاں پر ہیپیٹائٹس کے خلاف اس بلڈ کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے یا نہیں ہیپیٹائٹس بی ہے ہیپیٹائٹس سی ہے ایڈز ایچ آئی وی ایڈز تو بات کی بات ہے لیکن ایچ آئی وی کا وائرس کا موجود ہونا اگر بلڈ کے اندر وہ وائرس موجود ہے تو کیا اس کی تشخیص کی گئی ہے یا نہیں کی گئی ہے اگر یہ پرائمری ٹیسٹ اس بلڈ باک کے اوپر ہو رہے ہیں ہیپیٹائٹس بی ہو گیا ہیپیٹائٹس سی ہو گیا ایچ آئی وی ہو گیا اس کے علاوہ ملیریا کا پیرسائٹ بلڈ کے اندر موجود ہے یا سیفیلس نام کا ایک بیکٹیریا ہوتا ہے اگر وہ موجود ہے اگر ان پانچ چیزوں کے خلاف ٹیسٹ ہو رہا ہے اس بلڈ باک کے اوپر اور دوسرا یہ کہ ایک ہیلڈی ڈونر سے بلڈ لیا جا رہا ہے اگر ایسا ادارہ ہے جس کے بارے میں واقعی پتا ہے لوگوں کو عوام کو پتا ہے کہ ہاں یہاں پر ہیلڈی ڈونرز آتے ہیں وہ نہیں جو خون بیچتے ہیں جو نشے کی حالت میں ڈراغ ایڈکٹس ہوتے ہیں جن کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے وہ خون بیچتے ہیں اپنا تو ایسی خون کے اندر تو کافی بیماریاں ہو سکتی ہیں لیکن جہاں پر ہیلڈی ڈونرز جاتے ہیں اور وہاں اس کا زیادہ رجحان ہے ہیلڈی ڈونرز کا تو ایسے بلڈ بینک کا انتخاب کریں اچھا روک صاحبہ خون جب لگائے جاتا ہے اس دوران کچھ پیچیدیاں بھی سامنے آ سکتی ہیں میں لانگ ٹرم کی بات نہیں کر رہا شورٹ ٹرم کی بات کر رہا ہوں جیسے ہائیپر سنسٹیوٹی ری ایکشنز وغیرہ لانگ ٹرم میں تو یہی ہے کہ یہ جو بیماریاں جن کا آپ نے تذکرہ کیا یہ ہو جائیں تو ان کو آوائٹ کرنا پوسیبل ہے یا نہیں ہے بہت مرتبہ تو پوسیبل ہوتا ہے بعض مرتبہ تو ہی جو بلڈ بیکز ہوتے ہیں بیک کا مٹیریل کچھ ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ریاکشن ڈیویلپ ہو جاتے ہیں بعض مرتبہ جو ہے وہ جو خون کے اندر جو صفید ذرات رہ جاتے ہیں باقی اگر بہت زیادہ صفید ذرات کی زیادتی ہو بلڈ بیکز کے اندر تو اس کی وجہ سے بھی کچھ ریاکشنز ہو جاتے ہیں عمومن ایسے ریاکشنز یا الرجک ریاکشنز اگر کسی کو بلڈ کے کسی جز سے الرجی ہے تو وہ الرجک ریاکشنز ہوتے ہیں جو ایزیلی کنٹرولیبل ہوتے ہیں بلڈ پریشر، ٹیمپریچر، پلس ریٹ ان کی مانیٹرنگ دورنگ ٹرانسفیوزن بیفور ٹرانسفیوزن، آفٹر ٹرانسفیوزن یہ بڑا ضروری ہوتا ہے تاکہ ایمیجیٹ ریاکشنز کو پک کیا جا سکے ہاں اگر خون ہی خراب ہے جس کی وجہ سے بیکٹیریا جسم کے اندر چلا گیا تو یہ کچھ ایسے ریاکشنز ہوتے ہیں جن کو اگر بروقت پکڑ لیا جائے تو تو بہت اچھی بات ہے ٹرانسفیوزن کامل فوری طور پر روک کر اور پیشنٹ کو دوائی وغیرہ شروع کر دی جائے تو تو کنٹرولیبل ہے لیکن بہرحال کچھ ایسے بھی ریاکشنز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ٹرانسفیوزن نہیں کروانا چاہتے اپنی مطلب بل سے ان کے مطالق میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک سنگل ٹائم پروسیجر ہوتا ہے جیسے کوئی بڑی سرجری ہو رہی ہو یا کوئی ٹراما ہوا ہو اس کے بعد ضرورت تو ہوتی ہے ان کو لیکن پھر بھی اگر معاملہ ایسا ہو کہ فیلحال فوری طور پر کرنے کی ضرورت نہ ہو یا تھوڑا وقت مل جائے تو اس دوران کوئی ایسا اقدام کیا جا سکتا ہے کہ بلڈ کی کنسنٹریشن واپس آ جائے اور ٹرانسفیوزن کی ضرورت بھی نہ پڑے بلڈ کی کنسنٹریشن واپس آ جائے اور ٹرانسفیوزن کی ضرورت نہ پڑے مطلب بلڈ کی مقدار یا انیمیا کو ہم کمپنسیٹ کر لیں اور بلڈ لگانے کی یا ٹرانسفیوزن کی ضرورت نہ پڑے جیسے کہ بہت ساری لوگ انکار کر دیتے ہیں ہاں اگر مطلب ایسا ہے کہ جیسے اریترو پوائٹن ہی ہے اگر ہم ان کے انجیکشنز لگائیں تو بلڈ کی مقدار وہ تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے اس کے علاوہ دوسرا فیکٹر اگر ٹرانسفیوزن نہ کرنے کا تو نہیں لیکن اگر یہ باز مرک پر ہوتا ہے کہ دوسرے کا بلڈ ہے میں نہیں لگانا ہے تو اپنا خود کا بلڈ اگر الیکٹیو سرجری ہے تو اپنا خود کا بلڈ دے کر اسے ٹیسٹ کر کے اسے سیف کیا جا سکتا ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو اپنا ہی خون واپس باڈی کے اندر منتقل کیا جائے تو اور اس کے لئے بھی یہی ہوتا ہے کہ اریترو پوائٹن اور فولاد آئرن کی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ دیتے ہیں پہلے تاکہ بلڈ کی مقدار تھوڑی سی زیادہ ہو جائے جسم کے اندر پھر بلڈ نکالیں اور اس کے بعد اسی بلڈ کو سرجری کے دوران اگر ضرورت پڑ جائے بلڈ لاؤس ہو رہا ہو تو آپ آٹالگس ٹرانسفیوزن سے کہتے ہیں وہ کیا جا سکتا ہے باقی جو آپ نے بات کی کہ وقتی طور پر کانسٹریشن میں اضافہ ہو جائے تو وہ اریترو پوائٹن اور آئرن فولاد سپٹیمنٹ کی وجہ سے ممکن ہو سکتا ہے اچھو روک صاحبہ اسی طرح سے میں ان لوگوں کی بھی تھوڑی بات کرنا چاہوں گا جو کہ بلڈ دیتے ہیں ہمارے ہاں کیونکہ تقریباً ساٹھ فیصد سے زیادہ انیمیا کا معاملہ سامنے آ رہا ہوتا ہے اور ایک خیال یہ بھی ہے کہ بلڈ دینا بھی کیا انیمیا کی وجہ بن سکتی ہے کیا واقعی ایسا ہے یہ تھوڑے سے میٹس ہیں کہ اگر بہت زیادہ بلڈ دے دیا جائے تو بلڈ کیونکہ ہمارے جس میں وہی فیکٹری بار بار آ جاتی ہے بیچ میں یہ اڈی کا گودہ فیکٹری ہے اور اس کے پاس اگر پراپر نشونما ہے نیوٹریشنز ہیں تو وہ بنائے گا اگر وہ پراپرلی سنتیسائز کرنے کی قوت ہے تو بنائے گا تو اگر جو بلڈ ڈونر ہے وہ بلڈ ڈونر اگر ایڈی کوئٹ ڈائٹ لیتا ہے اور اس کی ڈائٹ کے اندر آئرن کی مناسب مقدار موجود ہے فولات کی تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ جتنے بھی خون کے دے دے ٹرانس ڈونر دونیشنز دے دے کم نہیں ہوتا ہے ہاں مانیٹر ضرور کرنا چاہیے فیریٹن لیولز کروا کے آئرن کے لیولز کروا کے کہ آیا فولات کی کمی تو نہیں ہو رہی ہے اگر ایسی صورتحان ہے یا خون دیتے وقت وہ آنیمیا کا شکار تو نہیں ہے نہیں ہو بلکل خون دیتے وقت ہیموگلوبن کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور اگر خون کا ہیموگلوبن کی لیول بارہ سے کم ہوتی ہے تو خون لیا بھی نہیں جاتا ہے اچھے بلڈ بانکس کبھی بھی خون نہیں لیتے ہیں بھی شرائط ہوتی ہیں جیسے پچھلے ایک ہفتے میں کوئی بخار ہو غیرہ نہ رہا ہو اور اسی طرح سے جو کرونک کلنسز آپ نے بتایا تھا جوائنڈس کا کہا جاتا ہے اس کے کئی مہینوں تک آپ بات نہیں دے سکتے ہیں تو آپ بلڈ نہیں دے سکتے ہیں اسی طرح ٹیٹوئنگ آج کل بڑی کومن ہے یئر پیرسنگ لوگ کرواتے ہیں اگر بارہ مہینے ہوئے ہیں یئر پیرسنگ کو یا ٹیٹوئنگ کروائی ہے یا اگر کوئی ایک ڈرگ آڈکٹس ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی پیرسنگ کے نشان موجود ہوتے ہیں ہاتھ پر تو ویسے بھی اور اگر ہیموگلوبن بار بار کر ڈونیشن دینے جائیں گے تو زیادی پتہ ہیموگلوبن بھی چیک ہوگا اور ہیموگلوبن چیک ہو رہا ہے اور اگر ہیموگلوبن کی مقدار کم ہو رہی ہے تو پھر اپنے آپ کو فولات کی طرف دیکھیں کہ وہ کم جسم کا فولات تو نہیں کم ہو رہا ہے اگر وہ کم ہو رہا ہے سپلیمنٹ ہے وہ دوبارہ ہمارے جو بلڈ ریڈ بلڈ سیل ہے اس کی ہاف لائف ہوتی ہے ایک سو بیس دن لیکن وہ ٹرن آور فوری طور پر فٹا فر جتنا بلڈ نکلتا ہے اسے کہیں زیادہ پیدا کر دیتا ہے ہرڈی کا گودہ قدرتی طور پر بشرتے کے راو مٹیریلز موجود ہوں رخصہ ہمیں اپر تھوڑا دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ رکھتے ہیں ناظرین وقت تو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک اپ بریک سے واپس آ کر انیمیا کے مطالق مزید بات کی جائے گی keep watching the health show